بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخیر راغلے ٹو مائی چینل کچن ویڈ چیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیا آج میں بہت ہی مزیدہ ریسپی لے کر آئی ہوں اور آج کی ہماری ریسپی ہے اورنڈ چکن آج ہم بنائیں گے اورنڈ چکن تب انتظار کس بات کا چلتے ہیں اپنے انگریڈینس کی طرف بونلس چکن ہاف کیجی جس کا میں نے یوں کیوبز میں کٹ لیا ہے اورنڈ جوز ون کپ انڈا ایک ادر کان فلاہ میدہ ون ٹی بل سپون بلیک پیپر پاوڈر وارنڈ زیسٹ ونڈ زیسپون براؤن شوگر 2 ٹی بل سپون اگر براؤن شوگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ شہد یا چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سویا سوس 2 ٹی بل سپون لیمن جوز 1 ٹی بل سپون اگر لیمن جوز نہ ہو تو وائٹ سرکہ بھی اس کر سکتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ادرک پاوڈر ہاف ٹی سپون لیسن پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہز بے ضرورت اب گارنیشن کے لیے ہمارے پاس ہے کٹی ہوئی ہرے مرچ ایک ادر سیسیمی سیر یعنی تیل کوارٹی سپون بول لیس چکن کو ہم نے ایک باوڈ میں ڈال گیا ہے اب ہم اس میں ڈیک پیپر ڈالیں گے اور نمک ہز بے ضرورت اب اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا ان کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈالنے سے پہلے ہم اس کو پہلے بیٹ کریں گے مکس کریں گے اب اس میں کارن فلاور ایٹ کریں گے میدہ ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے 20 منٹس کے لئے مرینیشن کے لئے رکھ دیں گے 20 منٹس ہو چکے مرینیشن کے اب ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ کو ڈیپ فرائی کریں گے ایل کو ہم نے گرم کر دیا ہے اب ہم اس میں میرینیشن کے لئے چکن کو ڈالیں گے بیٹ کریں گے میرینیشن کے لئے چکن کو ہم نے ڈال دیا ہے اب لو فلیم پر ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے جب تک چکن ڈیپ فرائے ہو رہے ہم دوسرا پروسس شروع کرتے ہیں یہاں پر میں پاس 2 ٹیبر سپونڈ کون فلاور ہے اس میں میں ڈالوں گی 3 ٹیبر سپونڈ پانی اور اس کو اچھا سی مکس کروں گی مکس ہو چکے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں چکن پرائے ہو چکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پین کو لو فلیم پر رکھ دیا ہے اس میں میں 1 ٹیبر سپونڈ آلیف آئل ڈالوں گی اگر آپ کے پاس آلیف آئل نہ ہو تو کسی بھی برینڈ کپ آئل یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ریڈ چھوڑی فلیکس آئٹ کریں گے ساٹے کریں گے تھوڑا سا اب اس میں سویا سوس سوس اورانج جوز لمن جوز ادرق پاوڈر لیسن پاوڈر ڈراؤن شوگر اورانج جوز ایڈ کریں گے اب ان کو مکس کریں گے بوائل ہونے تک ویٹ کریں گے اس کو ایک بوائل دیں گے اس میں پینچ آف سول ڈالیں گے زیادہ سول نہیں ڈالنا کیونکہ چکے میں ہم سول ڈال چکے ہیں یہ دیکھئے بوائل آنے لگا ہے دیکھئے اس میں ایک بوائل آ چکے ہیں اب ہم اس میں کون فلاور اٹ کریں گے مکس کریں گے دیکھئے دیکھئے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم فرایڈ چیکن ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور سا ساتھ میرے چینل کچن ویڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی ریسپی ایزلی آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے یہ دیکھئے اب ایک منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے صرف ایک منٹ دن ہے یہ دیکھئے 1 minute ہو چکا ہے اب یہ اورنگ چکن پک چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اورنگ چکن کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم گارنیشن کریں گے ہری مرچوں سے اور سیسامی سیٹس اب یہ ریڈی ہے اورنگ چکن ضرور ٹرائے کیجئے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی زیادہ اچھے لگیں میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ